پاکستان تحریک انصاف نے چوبیس سممبر احتجاج کے لیے خصوصی سکوارڈ تیار کر لیا ہے وسیرالا خیبر پختنقوہ علی امین گنڈاپور نے پی ٹی آئے پیشاوریجن کے اجلاس میں سکوارڈ کو جہادی سکوارڈ قرار دے دیا تھا مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کیا ہے نمائندہ جیو نیوز ابوبکر صدیق سے ابوبکر بتائیے گا ہے تجاج کے دوران پی ٹی آئے کے خصوصی سکوارڈ کی کیا ذمہ داریاں لگائی گئی ہیں سکوارڈ کی قیادت کون کرے گا دیکھیں یہ خصوصی سکوارڈ بنا ہوا ہے اور یہ بیسیکلی یوتھ ونگ پر مشتمل ہو گئے سکوارڈ اور وزیرالا خیبر پختنقوہ علی امین گنڈاپور نے اس سکوارڈ کو پشاوریجن کا جو اجلاس ہوا اس میں جہادی قرار دیا ہے اور ذراعہ کے بتانا ہے کہ اس سکوارڈ میں ہر زلے سے پاکستان تیرے کے انصاف یوتھ ونگ کے نو ہزار کارکنان شامل ہو گئے بیسیکلی تمام تر جتنی بھی اجلاح ہے تو ہر ایک زلے سے دو سو پچاس کارکنان سکوارڈ میں شامل کیا جائیں گے اور اس سکوارڈ کو وزیر براہ ہائر ایڈوکیشن مینہ خان اور مابید میں خصوصی سوہل افریدی وہ لیڈ کریں گے جبکہ ذراعہ کے یہ بتانا ہے کہ سکوارڈ میں شامل کیا جائیں گے وہ ممکنہ شیلنگ کا مقابلہ کریں گے جبکہ یہ خصوصی سکوارڈ جو ہے یہ پاکستان تیرے کے انصاف کے مرکزی کافر کے فرنٹ لائن پر جو ہے وہ ہو گا اور شیلنگ سے بچاؤ کا جو سامان ہے تو وہ بھی سکوارڈ کو جو ہے وہ فراہم کر دیا گیا ہے اس سلسلے میں ہماری ماوے نے خصوصی براہ کمیونکیشن اور ورکس سوہل افریدی سے بھی بات ہوئی ہے اور وہ خود چونکہ اس سکوارڈ کو جو ہے وہ ہیڈ کریں گے تو انہوں نے اس بات کی تزدیق کی ہے کہ یہ سکوارڈ یہ بنا ہے اور انہوں نے یہ اس بات کی بھی تزدیق کی ہے کہ وزیلیلہ جو ہے وہ اسکوارڈ کو جہادی قرار دے چکے ہیں انہوں نے جیونیوز کو بتایا کہ جہادی سکوارڈ جو ہے اس کا امطلب یہ ہے کہ ہم ظلم کے خلاف کے وہ آواز اٹانے کو جہاد سمجھتے ہیں بہت شکریہ ابو بکر صدیق آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے